میرے پہلے سوال ہے کہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک دن جہنم پورے خالی ہونے اور تھوڑی سی آواز سے جو گیٹھ ہے وہ ہلنے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ شیطان نے بھی وہاں سے نکلنے سوال یہ ہے کہ شیطان کیا چیز ہے شیطان کوئی فیزیکل باڈی تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا وہ اس طرح کی سوال ہے تو ہر انسان جو ہے اس کے اندر شیطان آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے خون میں جیساں تمہارا بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے جسم میں اس بلڈ کے ساتھ شیطان بھی سرکولیٹ کر رہا ہے جو تمہیں برے خیال آتے ہیں تو that is شیطان جب اچھے خیال آتے ہیں وہ پھرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر ایک کو بخش دوں گا آلٹیمیٹلی ٹھیک ہے تو جب نکل جائے گا تو پھر وہاں ساری جنت میں جلے جائیں گے پھر شیطان ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہہ دے گا اللہ میں یہ سارے بندے لے گیا میرے سے میرے پا کوئی راہ نہیں پھر شیطان جو ہے وہ کوئی وہاں کوئی فیزیکل جگہ تو نہیں اس طرح کی ہوگی نا تو وہ بیٹھا ہے جو بندے سارے ہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو شیطان کو بھی اللہ میں گئے گئے طرح ختم ہو گا تمہارا معاملہ ختم اب نئے سرے میں نئے آدمی پیدا کروں گا نئی دنیا بناوں گا ہاں دوبارہ ایک بیگ بینگ ہوگا پھر نئی یونیبرس بنے گا نئی ارت پنے گی نئے پلینٹس بنے گے ٹھیک ہے اور پھر شیطان کو کہے گا اچھا تم پھر اپنا نئے سرے سے کام شروع کر دو تو شیطان جو ہے وہ تو رہنا ہے پتہ نہیں کب تک رہنا ہے شیطان ایک it's not a physical body ٹھیک ہے نا تو اللہ میں یہ جب کہے گا تو شیطان کے پاس کچھ نہیں رہے گا شیطان نے تو یہ چلیج کیا تھا نا کہ میں سب کو اپنے پیچھے چلاوں گا ٹھیک ہے اور برے برے کام کریں گے وہ لیکن اللہ میں یہاں نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر تمہارے پیچھے چلیں گے اور تمہیں فالو کریں گے اور برے کام کریں گے تو میں ان کو جہنم سے بھرتوں گا ٹھیک اور جب جہنم سے بھروں گا تو یہی ریوارڈ ان کا ہوگا جب سزا مل جائے گی اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے نا غفور الرحیم بھی ہے نا تو جب بخش دے گا اور ساروں کو معاف کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا پھر شیطان کو کہے گا اچھا چلو تم نے جو کہا تھا اپنی بات تم نے پوری کر لی ان کو میں سزا دے دی تم نے کہا تھا تمہارے تمہیں فالو کریں گے برے کام کریں گے ان کو میں نے ان برائیوں کی سزا دے دی اب ان سزا مل گئی پنشمنٹ مل گئی جیل انہیں اپنی پوری کر لی جسنا یہاں دنیا میں جیل ہوتی ہے نا پریزن ہوتی ہے تو اس میں جب پنشمنٹ پوری ہو گئی اب میں نے ان کو بخش دیا جنت میں چلے گئے اب تم بشک بیٹھے رہو ہاتھ ملتے رہو اب ان نئی دنیا پیدا کروں گا تو پھر اپنا کام شروع کر دیں گا ٹھیک